بھارت کا اگر کسی ملک نے ساتھ دیا تو پاکستان اس کو اپنا دشمن ملک سمجھے گا اور اس پر حملہ بھی کرے گا ایسا کہنا ہے علی امین گنڈاپور کا علی امین گنڈاپور جو کہ کشمیر افیر کے منسٹر ہیں انہوں نے ایک مرتبہ فیر بھارت کو نیوکلر وار کی دھمکی بھی دی ہے ساتھ ہی کشمیر ایشو پر بات چیت کرتے ہوئے علی امین گنڈاپور نے یہ بھی کہا کہ جس بھی ملک نے بھارت کا کشمیر ایشو پر ساتھ دیا پاکستان اس پر مزائل سے حملہ کرے گا اور اس کو اپنا دشمن تصور کرے گا علی امین گنڈاپور کا مزید کہنا تھا کہ اگر پاکستان اور بھارت کے درمیان تناؤ بڑھتا ہے تو پاکستان جنگ کے لیے مجبور ہو جائے گا اس کے ساتھ ساتھ جو ممالک چاہے وہ عرم ممالک ہی کیوں نہ ہوں اگر وہ کشمیریوں کی حق خودرائدیت کا حق کشمیریوں سے چھیندے ہیں یا بھارت کی مدد کرتے ہیں تو پاکستان کا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ناظرین اگرامی اس میں کوئی شک نہیں کہ بھارت نے اسرائیل امریکہ اور بہت سارے عرم ممالک کی سپورٹ حاصل کی اور اسی وجہ سے وہ پے در پے کشمیریوں پر حملے بھی کر رہا ہے کشمیریوں کی جو بیسک نیسیسٹی ہے اس کو بھی ٹھکانے لگا چکا ہے اور پاکستان کو صرف ملائشیا اور ترکی نے سپورٹ کیا ہے دونوں ممالک اب بھی اپنی بات پر قائم ہیں حالانکہ بھارت نے ملائشیا کو بھی بڑا نقصان پہنچایا ہے ان کی امپورٹ اکسپورٹ پر بلکل ٹیرف لگایا ہوئے اور ترکی کے ساتھ بھی تعلقات مکمل طور پر ختم کر دیئے ہیں لیکن ترکی اور ملائشیا دونوں ہی اسلامی ملک اپنے برادر ملک پاکستان پاکستان کی آرمی کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کو ہر چیز دینے کے لیے بلکل تیار ہیں لیکن عرم ممالک کی کمبختی دیکھئے کہ اپنے ہی اسلامی کنٹری کو چھوڑ کر بھارت کی مدد کر رہے ہیں بہارحال علی امین گنڈاپور نے بات کلیر کر دی کہ جو ممالک پاکستان کی کشمیر ایشو پر مدد نہیں کر رہے پاکستان اس کو اپنا دشمن ہی سمجھے گا پاکستان کا ان ممالک کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ناظرین اگرامی کون سی ایسی مصیبت ہے عرم ممالک کو امریکہ کو کہ وہ بھارت کو ہی سپورٹ کر رہے ہیں ناظرین اگرامی عرم ممالک نے تو حد ہی کر دی ہے کسی بھی عرم ممالک نے کھل کر پاکستان کشمیر اور کشمیریوں کی آواز نہیں بنے چاہے وہ یونائٹی نیشن ہو چاہے وہ اوائی سی کا اجلاس ہی کیوں نہ ہو علی امین گنڈاپور نے اپنی پولیسی واضح کر دی کہ جو ملک پاکستان کا ساتھ نہیں دے گا پاکستان اس کو اپنا دشمن ہی سور کرے گا تو وقت آنے پر اگر تسل ہوتی ہے تو کشمیری ایشو کو لے کر پاکستان ان ممالک پر مزائل بھی داگ سکتا ہے ناظرین اگرامی عرم ممالک کے ساتھ پاکستان کو اپنی پولیسی دیکھنا ہوگی پاکستان کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کون پاکستان کے ساتھ ہے اور کون پاکستان کے کمر کے پیچھے چھوڑا کھوپ رہا ہے جنہوں نے پاکستان کا ساتھ دیا انہوں نے پوری دنیا میں اعلان اعلان کیا کہ ہم پاکستان کے ساتھ ہیں طے بردگان نے یہ بھی کہا کہ میرا جتنا مرضی نقصان ہو جائے میں برداشت کروں گا پاکستان کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا اور ایسا ہی مہاتیر محمد نے کہا مہاتیر محمد اب بھی اپنی بات پر اور کشمیر پر ڈٹے ہوئے ہیں بہرحال یہ بات دیکھنا ہوگی کہ کشمیری ایشو کو لے کر عرم ممالک نے جو کام کیا ہے اس حوالے سے ہمیں اپنی پولیسی کو مزید بہتر بنانا ہوگا کہ آپ کے خیال کے مطابق علی امین گنڈا پور نے جو باتیں کی ہیں یہ ٹھیک ہیں یا نہیں کمنٹ سیکشن میں اپنا اظہار خیال ضرور پوسٹ کیجئے گا